اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا بالقاسم محمد و علی احل بیتی طیبین الطاہرین و العن الدائم علی عادائی ملا قیام یوم الدین رب اسرح لی صدری ویسر لی امری و احل الوقتا من لسانی یفقه قولی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان كانت لکم الدار الاخرہ عند اللہ خالصة من دونی الناف فتمن والموت ان کنتم صادقین صدق اللہ العریل عظیم ہماری قفتگو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 93 میں مکمل ہوئی تھی اور ابھی تک قوم بنی اسرائیل جو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کے تھے ان کے حالات اور ان کے ایمان کو بیان کیا گیا کہ جو انہوں نے دعویٰ کیا کہ ہم مومن ہیں ہم ایمان لے کر آئے ہیں اس طورت کے اوپر کے جو اس طورت کے اوپر کے جو ہم پر نازل ہوئی ہے تو یہاں پر قرآن گویا دو نغز پیش کی ہے ابھی تک نغز کا مطلب کیا ہوتا ہے نغز کا مطلب ہوتا ہے کہ ان کی بات کو ڈینائی کرنا ان کی بات کے رد میں بات کرنا جو 93 بھی آیت تھی اس میں بھی تقریباً اسی قسم کا بیان تھا کہ قلبے سمایا مورکم بھی ایمان حکم جو 93 کا آخری حصہ تھا کہ ان سے کہہ دیئے گے کہ کتنا برا ایمان تمہیں حکم دیتا ہے کہ یہ سارے کام کیے انبیاء کا قتل کیا رسول کا انکار کیا گو سالہ پرستی کی اب یہاں پر آیت نمبر 94 میں ایک اور نگل قرآن پیش کر رہا ہے اور چونکہ اگر آپ کو یاد ہو تو اب یہ آیت مجھے بھی یاد نہیں کی آیت پہلے آئی تھی یا قرآن کی ایک اور جگہ پر آیت ہے یہ کہ خیر وہ میں وہ کرتا ہوں میں اس کا حوالہ دیکھنا میں بھول گیا اللہ آئیے حل تو یہاں پر ایک اور نگس قرآن پیش کرتا ہے قل قل یہاں پر بھی آتا ہے تو یہ معلوم ہے کہ یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطب ہے یعنی آپ کہتی جئے قلو اللہ واحد قلو زبر بن ناغ جہاں جہاں پر بھی قل آتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطب ہے اور آیت یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ان سے کہتی جئے تو یہاں پر بھی لفظ قل آیا ہے یعنی قرآن یہ کہہ رہا ہے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت سب زاہد قوم بنی اسرائیل سے مخاطب ہو کر کہہ دیجئے کیا کہہ دیجئے پہلے میں اس الفاظ کے صرف جو لوگتے وہ بیان کر دوں دار آیا ہے دار آخرہ دار ویسے گھر کو کہتے ہیں دار گھر کو کہتے ہیں لیکن مجازن دار دنیا بھی استعمال ہوتا ہے دار آخرت بھی دنیا دار دنیا اور آخرت کے لئے دار آخرت کا استعمال ہوتا ہے صحیح واضح انشاءاللہ خالص ستن خالصہ کا مطلب کیا ہوتا ہے خالصہ کا مطلب ہوتا ہے اردو میں بھی استعمال ہم کرتے ہیں خالص چیز کسی کے ساتھ کوئی چیز ملاوٹ نہ ہو صاف پیور اسی لئے ہم یا دلنا مخلص ہے یہ انسان یعنی پیور ہے یہ یعنی بناوٹی نہیں ہے منافقت نہیں ہے یا اللہ کی عبادت میں خلوص یعنی صرف خدا کے لئے عبادت ہے کسی اور کے لئے نہیں ہے تو کسی اور کا شائبہ نہ ہو کوئی اور چیز شائبہ نہ رکھتی ہو اب ظاہر ہے case to case اور ہر اس کے اعتبار سے خلوص کا معنی کریں گے اگر عبادت میں ہم کہیں گے خلوص عبادت کی یعنی بغیر ریاکاری ہم یہ کہیں کہ یہ ہمارا بڑا مخلص دوست ہے یعنی ہمارا مخلص دوست ہے یعنی ہماری محبت میں وہ منافقت نہیں کرتا ہے بناوٹ نہیں ہے کسی اور چیز کا شائبہ نہیں ہے وہ دنیا میں ہم سے کسی اور چیز کا طلبگار نہیں ہے مخلص دوست ہے تو خلوص یعنی جب کسی چیز کا کوئی شائبہ نہ ہو اب یہ دیکھنا پڑے گا سینٹنس کہ یہ کہاں پر استعمال ہوئے تو اس کے اعتبار سے خلوص کا معنی کریں گے یہاں پر یہ نہیں کہیں گے قربت اللہ اگرچہ یہاں پر آٹومیٹک قربت اللہ بن سکتا ہے لیکن بہرحال یہاں پر کسی اور معنیوں میں ہیں کہ اس کو ہم بیان کرتے ہیں بعد میں تمناو تمناو کا کیا مطلب ہے تمنا کرنا آرزو کرنا خواہش کرنا خوب اب توجہ کریں قرآن کی آیت ہے بہت سادی سی آیت ہے اس لئے ہم زیادہ اس میں ٹائم بھی نہیں لگائیں گے قل کہہ دیجئے کہ انکانت لکم دارالآخرہ اندللہ خالصتن خوب چونکہ یہودیوں کا کہنا کیا ہے یہودیوں کا کہنا یہ ہے کہ آخرت جو ہے وہ ہماری ہے جنت ہماری ہے فقط رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور امت رسول کے لئے نہیں ہیں جنت میں فقط خالصتن من دون الناس یہ خالص کا مطلب یہاں پر توجہ کیا آپ نے قل انکانت لکم دارالآخرہ اگر تم یہ کہتے ہو کہ تمہارے لئے آخرت ہے اچھا دیکھیں یہاں پر جنت کا لفظ نہیں آیا ہے لیکن یہ بات بہت ہی واضح ہے کیوں واضح ہے اس کو میں آپ کی خدمت میں ارز کر دوں کیونکہ یہاں پر آیا ہے لکم لکم علامہ تبرسی نے اس نکتے کو نہیں بیان کیا ہے لیکن شاید واضح ہونے کی وجہ سے بیان نہیں کیا ہے توجہ کریں کہ یہاں پر آیا ہے لکم عربی میں لفظ استعمال ہوتا ہے لام اور علا عربی میں لفظ استعمال ہوتا ہے لام اور علا لکم علیکم لکم لام کے ساتھ علیکم علا کے ساتھ اب یہ ظاہر ہے جملات سینٹنس دیکھ کر پتا چلے گا ہر زبان میں ہوتا ہے کہ ایک لفظ ہوتا ہے جو زوم آنا ہوتا ہے تو اس کے سینٹنس اور جملے کو دیکھ کر انسان کو اس کی مینن پتا چلتے ہیں یہاں پر بھی جو وہ جنت کا لفظ نہیں آیا ہے صحیح ہے نا یہاں پر لفظ آیا ہے لکم خب دیکھیں آخرت کا کنسپٹ کیا ہے آخرت کا کنسپٹ ہے کہ قیامت کا دن ہوگا حساب کتاب ہوگا جنت ہوگی جہانم ہوگی صحیح اب لکم آیا ہے تو دو طریقے سے استعمال ہوتا ہے دو اپوزٹ معنوں کے لئے لکم اور علیکم لکم آتا ہے فیور کے لئے علیکم آتا ہے اگینس کے لئے لکم آتا ہے فائدے کے لئے علیکم آتا ہے نقصان کے لئے ضرر کے لئے خب جب قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ لکم دارالآخرہ تمہارے فیور میں قیامت ہے آخرت ہے تو کیا بچے گا جنت تو جو کیا آپ نے کیسے جنت کا مانہ نکلا صحیح نا اور آگے کی آیت سے بھی یہ پتا چلے گا آگے کی آیت سے بھی پتا چلے گا قل کہہ دیئے انکانت لکم کانا کا مطلب کیا ہے ہونا انکانت لکم اگر تمہارے لئے ہے اچھا کانت مونس ہے مذکر کیا ہے اس کے کانا کانا جو ہے وہ مذکر ہے کانت مونس ہے کیونکہ دارالآخرہ مونس ہے اس کی وجہ سے کانت آیا ہے قل کہہ دیئے انکانت لکم ادارالآخرہ اگر تم یہ کہتے ہو ان سے کہہ دیئے کہ اگر آخرت تمہارے لئے ہی ہے خالصتا من دونی ناس خالصتا من دونی ناس یعنی کیا مطلب یعنی کوئی اور اس میں نہیں جائے گا امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں جائیں گے کیونکہ اگر قبول کر لیا کہ یہ بھی توجہ کریں اگر ان کے بارے میں قبول کر لیا کہ یہ بھی اگر اہل جنت ہے تو ایمان لانا پڑے گا صحیح نا تو اگر تم یہ کہتے ہو چونکہ یہاں پر قرآن کی ایک آیت ہے میں حوالہ اس کو نوٹ کرنا بھول گیا قرآن کی ایک آیت ہے کہ انہوں نے یوں کہا ہے یہودی اسرائیل بنی اسرائیل یوں کہتے ہیں لَنْ يَدْخُلِ الْجَنَّةِ إِلَّا مَنْ كَانَا خُودًا عُوْنَا فَارًا کہ لَام نُون لَن یہ آتا ہے ہمیشہ ہمیشہ کیلئے صرف اور صرف کے لئے جیسے ہمیشہ ہمیشہ کی نفی کے لئے ہے ہمیشہ ہمیشہ کی نفی کے لئے جیسے لَنْ تَرَانِيَا مُوسَى تم مجھے ہرگز کبھی بھی نہیں دیکھو گے نہ دنیا میں نہ آثرت میں یہاں پر بھی اسی طرح دلنا ہے قرآن کی آیت پیش کی اللہ مطورتی نے کہ اللہ يَتْخُلْ جَنَّةِ کہ جنت میں کوئی بھی داخل نہیں ہوگا ہرگز کوئی داخل نہیں ہوگا مگر کون داخل ہوگا اللہ منکانَ حُودًا وَنَصَارًا جو یہودی ہے یا جو نصارہ عیسی ہے پکر وہی داخل ہوں گے بس سوئے نا ہمارا ٹھکان ہے بس ہمارا دے رہا ہے اس پر توجہ فرمائے آپ نے تو یہ قرآن کی آیت سے اگر کہ اوپر والی بات سے بھی کنیکٹڈ ہیں اور یہ قرآن میں ایک اور مقام پر آیا ہے کہ ان کا خیال کیا تھا ان کا خیال تھا کہ جنت میں تو فقط ہم جائیں گے صحیح تو اب اوپر کی آیت واضح ہو گئی کہ قُلْ انکانَتْ لَكُمْ دَارُ الْآخِرَةِ اِنْدَ اللَّهِ ہے اِنْدَ اللَّهِ یعنی اللہ کے نزدیک اگر اللہ کے نزدیک جنت صرف تمہارے لیے ہی ہے اللہ کی نگاہوں میں جنت صرف تمہارے لیے ہی ہے آخرت صرف تمہارے لیے خالِ سطن بندون انات خالِ سطن تمہارے لیے اور کسی اور بشر کے لیے نہیں ہے یعنی یہودی اور نصارہ کے لیے ہیں تو اب قرآن کہہ رہا ہے اچھا ہے ایسا ہے تو فتح منب الموت تو موت کی تمنہ کرو نا کیوں موت کی تمنہ کرو اب یہ ایک مومن کے لیے بھی درس ہے کیوں موت کی تمنہ کرو کیونکہ دنیا تو قید خانہ ہے دنیا تو زہمتوں کا مرکز ہے دار الدنیا سجن المومن ہے مومن کے لیے قید خانہ ہے زہمتیں ہیں خب جب ہمارا ایمان ہے کہ جنت میں راحت ہے آسائش ہے سکون ہے آرام ہے کوئی بلا نہیں ہے تو مومن جو ہے وہ کیا کرے گا کیا کرے گا مومن اب مجھے یہاں پر اگر اجازت دے تو ایک حدیث سے شریف امام حسن مشتبہ سلام علیہ کی یاد آ رہی ہے بہت ہی خوبصورت حدیث ہے بڑی ٹیکنیکل حدیث ہے کہ یہودی نے سوال کیا کہ مفہوم یہ روایت ہے چونکہ میں نے ایک مہینے پہلے یہ روایت پڑھی تھی کہ ہاں ایک مہینے سے بھی زیادہ ہو گیا کہ ایک یہودی آیا امام حسن مشتبہ علیہ السلام کی خدمت میں اور کہا کہ آپ کہتے ہیں کہ دنیا سجن المومن کہ دنیا جو ہے وہ مومن کے لئے قید خانہ ہے آرام دے سختی اور زحمت کا مرکز ہے تو اس نے سوال کیا کہ یہ حدیث مجھے سمجھ میں نہیں آئی کیسے ہو سکتا ہے اس نے ایک اعتراض کیا اس حدیث کے اوپر کہتے ہیں کہ خب اس کا مطلب کیا ہو گیا کہ دنیا جو ہے وہ کافروں کے لئے کیا ہے آرام دے اور سکون ہے جنت ہے تو اس نے کہا کہ خب یہ ہمیشہ تو ایسا نہیں ہے اس نے ایک اعتراض کیا اس حدیث کے اوپر کہ ہمیشہ تو ایسا نہیں ہے کیوں کہتے ہیں بعض وقت مومن یہاں پر آرام و سکون میں ہیں کافر جو کوئی زحمت میں ہیں سختی میں ہیں لیکن کتنا زبردست اعتراض ہے مومن یہاں پر محلوں میں ہیں امیر ہے آرامدے ہے سکون میں ہیں جبکہ کافر ممکن ہے دنیا میں کیا ہو دنیا میں کیا ہو بلاوں میں ہو مصیبتوں میں ہو تو پھر یہ حدیث کا مطلب کیا ہوا یعنی دو اعتراض ہو گئے ہیں ایک تو یہ کہ مومن کبھی کبھار دنیا میں جو ہے وہ آرامدے زندگی گزار رہا ہے سکون میں ہیں آسائش میں ہیں اور دوسرا اعتراض یہ ہے کہ اس حدیث کا مطلب پتا چلتا ہے کہ کافر کے لئے جو کوئی قید خانہ نہیں ہے جبکہ کافر بھی جو کوئی باز وقت جو کوئی پریشان اور مصیبت میں ہوتا ہے بہترین جو کوئی اس نے اعتراض کیا اب جواب ظاہر ہے امام محسون سلام علیہ وسلم طوال ہے حدیث کی بات ہے امام جواب دیتے ہیں اس حدیث کے نقل کے مطابع بہت خوبصورت جواب ہیں امام جواب دیتے ہیں کہتے ہیں کہ امام فرماتے ہیں کہ اگر تم کو پتا چل جائے دیکھیں امام نے نہیں کہا کسی مومن کو پتا چل جائے اس لیے کہ مومن کا ایمان ہونا چاہیے بیاسب ظاہر تبچھو کیا آپ نے اگر تم کو پتا چل جائے کہ جنت میں مومن کے لئے کتنی بڑی بڑی خداوند مطال نے نعمتیں رکھی ہیں دنیا کی یہ ساری نعمتیں اس کے لئے بھلا رکھ لگیں گی قید خانہ لگے گا دیکھا آپ نے چاہے وہ یہاں پر آسائش میں ہو سکون میں ہو نعمتوں میں ہو لیکن دنیا کے مقابل میں یہ قید خانہ ہے چاہے وہ امیری جو نہ ہوئی یہاں پر مومن چلیں یہ تو حصہ ثابت واضح ہو گیا یہ حصہ تو واضح ہو گیا دوسرا حصہ وہ مومن کافر کے لئے بھی قید خانہ ہے امام فرماتے ہیں اس نقل کے مطابق اگر تمہیں پتا چل جائے کہ جہنم میں کافر کے لئے کتنی بڑے بڑے عذاب ہیں تو جتنی بھی بڑی مصیبت ہوگی دنیا میں وہ اس کے لئے جنت رہے گی توجہ کیا آپ نے خیر تو خوک فتمنہ والموت پس اصولاً جو وہ قرآن جو وہ متعدد مرتبہ یہودیوں اور عیسائیوں کو خاص طور پر یہودیوں سے یہ اس انداز سے مخاطب رہتا ہے سورہ جمعہ میں بھی اسی طریقے سے مخاطب ہوا ہے فتمنہ والموت انکون تم صادقین کہ موت کی تمنا کرو پس یہ کتنا لوجیکل اعتراض کیا قرآن نے کیا کہ اگر تم کہتے ہو کہ جنت دنی آخرت صرف ہمارے لئے ہے تو پھر تم حقیقت میں کر کے لکھاؤ نا تمنا کرو تمنا کرو موت کی پس اس کا مطلب ہے کہ مومن کو تمنا کرنا چاہیے خیر تمنا نہیں کرنا چاہیے اس کو مضمت آئے روایت میں اس کی کوئی اور وجہ بیان کی گئی ہے کہ موت کی تمنا نہیں ہونی چاہیے یہ جس کا خلاص ہے یہ کہ انسان جو ہمیشہ خدا کی رضا پر راضی رہے تمنا کا مطلب کیا ہوتا ہے تمنا کا مطلب ہوتا ہے خدا کی رضا سے ہٹ کر تھوڑا سا چلنا اسی لئے روایتوں میں مومن کے لئے یہ استعمال نہیں ہوا ہے کہ مومن یہ نہیں کرے گا یعنی قرآن اچھا پھر ممکن آپ اعتراض کریں پھر کافر بھی یہ یہودی اور عیسائی بھی نہ کریں یہودی اور عیسائی بھی نہ کریں نہیں خدا جب خدا نے کہہ دیا کہ موت کی تمنا کرو تو اب وہ قانون ختم ہو گیا اب یہاں پر خدا کی رضا ہے کہ تم موت کی تمنا کرو خوب توجہ کیا آپ نے واضح ہے انشاءاللہ انکنتم صادقین اگر تم اپنے کہنے میں سچے ہو کیا کہنے میں سچے ہو انکنتم صادقین کہ دارالاخرہ اللہ کے نزدیک صرف و صرف خالصتا ہمارے لئے ہیں اگر تم اس بات میں سچے ہو فتمنم الموت صحیح نا موت کی تمنا کرو اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو یہاں بہت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک حدیث بیان کی ہے لا يتمنیلنا احدكم الموت لظر نظر بھی ولیکن لا يقول اللہ ما احینی مادامت الحیات خیرا لی وتوفنی مکانت الوفاد خیرا لی یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث خیر ہے یعنی جیسے امام باقر علیہ السلام نے بھی جابر ابن عبداللہ انساری کو کہا تھا جب جابر نے کہا تھا کہ میں موت کو ترجیح دیتا ہوں تین چار چیزیں جابر نے کہی تھی کہ میں جو وہ مثال کے دور فقر کو غنہ کے اوپر ترجیح دیتا ہوں بلا کو آرام کے اوپر ترجیح دیتا ہوں موت کو حیات کے اوپر ترجیح دیتا ہوں تو اس وقت امام باقر علیہ السلام کا یہی جملہ تھا کہ امام نے کیا کہا تھا امام نے کہا تھا کہ ہم جو ہے وہ جو خدا جس حال میں رکھیں ہم اس پر راضی ہیں موت آئے تو ہم اس پر راضی حیات ہو تو ہم اس پر راضی بلا آئے تو اس پر راضی آرام اور آسائش آئے تو ہم اس پر راضی فقر اور فاقہ اور غربت آئے تو ہم اس پر راضی اور بینیازی آئے تو ہم اس پر راضی اس کو کہتے ہیں مزاج شریعت مزاج دین یہ سیکھنا بہت ضروری ہے یہ سیکھنا بہت ضروری ہے کہ مزاج شریعت کی آئے مزاج محمد و آل محمد علیہ السلام کی آئے خب یہ کہاں سے حاضر ہوگا یہ قرآن اور روایات ہے حال محمد علیہ السلام سے حاصل ہوں گے اگرچہ ایسا نہیں کہ ایک روایت پڑھنے سے حاصل ہو جائے بلکہ ہمیں روایات دیکھنی ہوں گی اللہ آئیے حال بس ملائزہ فرمائی یہ آئیت آپ نے بہت ہی واضح آئیت ہے اور سمپل سی آئیت ہے اس کے بعد دوسری آئیت ہے اب قرآن کہتا ہے کہ یہ جو ہے وہ آئیت نمبر نائنٹی فائل یہ بھی بہت ہی مختصر اور سمپل سی آئیت ہے تقزیمہ بھی آسان ہے خب کیا کہتا ہے قرآن آئیت نمبر نائنٹی فائل میں وَلَنْ يَتَمَنَّهُ وَلَنْ يَتَمَنَّهُ عَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ عَيْدِهِم پھر دیکھیں لفظ کونسا آیا ہے لام نون لن یہ قرآن میں عربی زبان میں آتا ہے کس کے لئے عبدی نفی کے لئے عبدی نفی یعنی ہمیشہ ہمیشہ کی نفی کے لئے لنترانی یا موسیٰ جیسے اوپر ابھی آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا لنترانی لنترانی یا موسیٰ یعنی جو ہے وہ تم ہرگز بہرگز مجھے نہیں دیکھ سکتے ہو تو لنترانی یا تمناہو کا مطلب کیا ہو جائے گا یعنی یہ یہودی یہ بنی اسرائیل ہرگز بہرگز کبھی بھی تمنا نہیں کریں گے ہو لنترانی یا تمناو ہو یہ ہو کا اشارہ کھاں جا رہا ہے اس کو کہتے ہیں زمیر یہ زمیر کا اشارہ کھاں جا رہا ہے عربی میں کہتے ہیں زمیر موت کی طرف جا رہا ہے لنترانی لنترانی یا تمناو ہو یعنی وہ لوگ جو ہے وہ کبھی بھی تمنا نہیں کریں گے موت کی ابدا ابدا دیکھیں یہاں پہ ابدا کی ضرورت نہیں تھی لیکن عربی زبان میں اور ہر زبان میں تعقید کے لئے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں تعقید کے لئے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں تعقید کر رہا ہے قرآن یہ اگرچہ لن آ گیا لن یا تمناو آ گیا اس کے پاس ضرورت نہیں تھی لیکن ابدا تعقید لے کر آ رہا ہے کہ یہ لوگ ہرگز بہرگز جو ہے وہ موت کی تمنا نہیں کریں گے خب وجہ کیا ہے دیکھیں یہ بھی ایک بڑی لوجیکل بات کر رہا ہے قرآن اور ہماری زندگی میں بھی ہم موت کی تمنا نہیں کرتے ہیں اگر تمنا کرنا ابھی اخلاقی لیات سے درست بھی ہو جائے اگرچہ حرام نہیں ہے شریع لیات سے شریع لیات سے حرام نہیں ہے لیکن بہرحال بعض صورتوں میں ظاہران مقروع قرار دیا گیا ہے کہ انسان اپنی موت کی تمنا کرے تو لیکن دو چیزیں ہیں دیکھیں یہاں پر ایک نقطہ آپ کی خطبت مرس کر دوں ایک نفسیات کا یا کیا بات کس کی زمبر میں اس کو ڈالیں گے دیکھیں دو چیزیں ہیں صحیح ہے کہ درست سے کہ موت کی تمنا نہ کرے انسان لیکن ہم کیا موت کے لئے راضی بھی ہیں یا نہیں ہیں یہ ایک امپورٹنڈ نقطہ ہے خب یہ روایات اور آیات سے جو وہ مصطفیٰ دیکھیں انسان ہر حال میں جو کہ وہ استقبال کرنے والا موت کو صحیح درست سے کہ چلے تمنا نہیں ہیں ہم بھی خوش کے چلے اچھا ہے ہم کو کہا گیا کہ تمنا نہ کرو تو ہم بھی تمنا نہیں کرتے نہیں درست سے کہ تمنا نہیں کرنا لیکن کیا ہم موت کو استقبال کرنے کے لئے گلے لگانے کے لئے راضی ہے یا راضی نہیں ہے آمادہ ہے یا آمادہ نہیں ہے صحیح نا خب نہیں ہے کیوں نہیں ہے وہ دلیل جو ہماری ہے وہی دلیل خدا ود مطال یہ خودیوں کو بھی پیش کر رہا ہے اگر یہ زمین آسمان کفر کیا یہ یاد رہے یہ بعضوں کا در سے اخلاق دیدنے والے جو وہ مومنوں کو کافروں سے ملا دیتے ہیں کبھی شمر و یزید سے ملا دیتے ہیں یہ درست نہیں ہے یہ لیکن بہرحال جو ہے وہ قطعا کوئی مقابلہ نہیں ہے کوئی کمپیریشن نہیں ہے ولو جو کوئی مومن کے عامال ایسے ہو لیکن اس کے باوجود جو مومن کے بارے میں روایات آئی ہیں ان کی شفاعت کے بارے میں اور ان کی نجات کے بارے میں اور ان کا کوئی اس کے ساتھ کمپیریشن نہیں ہے اگر جو مومن کو ظاہر ہے اپنی ایمان کے بارے میں ڈڑنا چاہیے اپنے عامال کے بارے میں ڈڑنا چاہیے آخرت کے بارے میں ڈڑنا چاہیے تو دو انگل ہیں ایک مومن کو اپنے بارے میں ہیں ڈڑنا ایک یہ کہ کوئی انسان کوئی شخص دوسرے مومن سے یہ کہے تو دوسرے مومن کو ہم اس طریقے سے نہیں کہہ سکتے ہیں خوب اللہ یہ حال زیادہ میں بات کو طول نہ دوں بس توجہ فرمائے آپ نے وَلَا يَتَمَنَّهُ عَبَدَ کہتے ہیں کہ یہ لوگ کبھی بھی تمنہ نہیں کریں گے کیوں تمنہ نہیں کریں گے بِمَا قَدْدَمَتْ اَيْدِهِم خوب دیکھیں اس کا آسان ترجمہ اگر آپ کرتے ہیں اس کو تو آسان ترجمہ ہے کہ ان کے کیے کے نتیجے میں یہ بِمَا تقریبا اللق کی معنوں میں ہے وجہ کی معنوں میں ہے کیوں یہ لوگ تمنہ نہیں کریں گے بِمَا ان عامال کی وجہ سے کہ قَدْدَمَتْ اَيْدِهِم کہ جن عامال کو قَدْدَمَتْ کہتے ہیں پیش کرنا تقدیم اردو میں بھی شاید استعمال کرتے ہو تقدیم کرنا فارسی میں استعمال کرتے ہیں ویسے تقدیم کرنا یا کسی چیز کو پیش کرنا اَيْدِهِم وہ گناہ وہ معاصیت جو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے انجام دی ہے پیش کی ہے اس عامال کی وجہ سے کبھی بھی یہ تمنہ نہیں کریں گے کیا ہے عامال گوسالہ پرستی انبیاء کا قتل ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار نبو آخری دین کا انکار قرآن کا انکار یہ ان کے وہ قدمت ایدیہیم ہیں جو انہوں نے پیش کیا ہے جو جو وہ جرم کی جو ان کے ہاتھوں نے انجام دیئے ہیں صحیح نا اب یہاں پر جو ہے وہ ایدیہیم بھی خب معلوم ہے کسارے کسارے گناہ ضرور نہیں کہ ہاتھوں سے ہو اب انکار رسالت ہاتھوں سے نہیں کیا ہے صحیح نا گو سالہ پرستی ممکن ہے ہاتھوں سے نہیں کی ہے سجدہ کر کے کی ہے لیکن معاورے میں استعمال ہوتا ہے معاورے میں استعمال ہوتا ہے یہ جو تمہارے تمہارے ہاتھوں نے جو جرم کیا ہے اس طریقے سے عربی معاورے میں استعمال ہوتا ہے شاید اردو معاورے میں بھی اس طریقے سے ممکن ہے ایسے استعمالات موجود ہو تو بیما قدمت بھی واضح ہو گیا لَيَتَمَنَّهُ أَبَدَا کہ یہ لوگ ہرگز بہرگز جو تمنا نہیں کریں گے کبھی بھی بیما اس گناہوں کی وجہ سے اس معاصیت کی وجہ سے ان جرائم کی وجہ سے کہ قدمت ایدیہیم جو انہوں نے پیش کیے ہیں انجام دیئے ہیں اس بنات کے اوپر یہ کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے وَاللَّهُ عَدِيمٌ بِظَالِمِينَ اور ان سے جو ہے وہ اور خدا وَدِمُطَال جو ہے وہ ہر ظلم کرنے والا جرم کرنے والا گناہ کرنے والا معاصیت کرنے والا خدا جو اس کو بخوبی علیم کی اس کو کہتے ہیں جاننے والا ہے جاننے والا ہے خو وَاللَّهُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَالَى عَلِيمٌ عَلِيمٌ یا عَلِيمٌ جاننے والا ہے بِظَالِمِينَ ظَالِمِينَ کو جاننے والا ہے یعنی ظالمین کو جاننے والا ہے یعنی اس کے توجہ کریں یہ نہیں کہا کہ یہودیوں کو جاننے والا ہے یہودیوں کو جاننے والا ہوتا تو پھر یہاں پر ایک اضافی قید لے کر آنا پڑتی کہ یہودیوں کو جاننے والا ہے یعنی ان کی ظلم کو جاننے والا ہے تو یہاں پر ظالمین کہہ کر بتا دیا کہ یہ یہودی بھی ہے اور ظالم بھی ہیں صحیح نا ظالمین کہہ کر صحیح نا خوب اس کے بعد کی جو آیت ہے آیت نمبر 96 یہ تھوڑی سی مشکل آیت ہے اس کو ہم تھوڑا سا شروع کر دیتے ہیں آج اس کے بعد انشاءاللہ اس کو دیکھتے ہیں آیت نمبر 96 آیت نمبر 96 خوب یہ بھی اوپر والی آیت سے یعنی آیت نمبر 94 5 اور 6 تقریباً جسے سے بالکل ہی ریلیڈیڈ ہیں وَلَتَجَدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَوْذُ بِلَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمُ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَلَتَجَدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَا وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا دونوں ترجمے کیئے ہیں ایک ترجمہ تو دیکھا ہے دیکھیں زائران دونوں ترجمے کیئے گئے ہیں اب آئے ہم دیکھتے ہیں اس کے پہلے روٹ ورڈز کو اس کے الفاظ کو دیکھتے ہیں پھر اس کے بعد اس کی تشریح جو اگلی دفعہ انشاءاللہ کریں گے لَتَجَدَنَّ دیکھیں ہم آپ لوگ جانتے ہیں یہ ہم کیا زمیر ہے وہ لوگ صحیح ہم پلورل کی زمیر استعمال ہوتی ہے مذکر کے لئے ہم طور پر لیکن کبھی مذکر مونز دونوں کے لئے بھی ہم استعمال ہوتا ہے لَتَجَدَنَّ لَام تاقید ہے لَام تاقید کے لئے ہے ضرور بضرور ہرگز بہرگز لَام تاقید کے لئے ہے لَتَجَدَنَّ تو اصل لفظ ہوگی تَجَدَنَّ تَجَدَنَّ کا دیکھیں قرآن عجیب ہے کس طرح تاقید کر رہا ہے لَام بھی لے کر آیا اور تَجَدَ کے آخر میں نُونِ مشدد بھی لے کر آیا نُونِ مشدد کس کو کہتے ہیں نُون جس کے اوپر تجدید ہو اسے نُونِ مشدد کہتے ہیں صحیح یہ نُونِ مشدد بھی تاقید کے لئے استعمال ہوتا ہے یہ دَنَّ صحیح لَتَجَدَنَّ یہ نُونِ تَجَدِد استعمال یعنی قرآن دو تاقید کر رہا ہے عجیب ہے واقعاً یعنی مطلب اتنا سٹرونگ ہے اگرچہ قرآن کا کہنا کافی ہے لیکن نہیں جب قرآن بھی خدا سبحانہ وتعالی اللہ سبحانہ وتعالی بھی اگر کسی بات کے پر تاقید کریں تو اور زیادہ جو کہ انسان اپنے وجود میں تاقید کا احساس کرتا ہے صحیح حالانکہ قرآن کا کہنا کافی تھا لیکن یہ خود ہے قرآن کا اس طرح استعمال کرنا شاید مجھ جیسے ناقص الایمان کے لئے اور زیادہ جو کہ وہ سلامت ہو شاید خوب لام بھی تاقید ہیں اور نون اس کو کہتے ہیں نون سقیلہ نون تاقید کی دو قسمیں آتی ہے نون سقیلہ اور نون خفیفہ جب تجدید کے ساتھ ہے تو نون سقیلہ ہے کبھی کبھی نون بغیر تجدید کی بھی آتا ہے تاقید کے لئے صحیح انشاءاللہ کبھی آئے گا تو انشاءاللہ اس کی طرح اشارت کریں گے تو یہ لفظ ہمارے کے لئے واضح ہو گیا لَ تاقید تجدہ مخاطب ہے اس کا معنی بھی ہم نے نہیں بتایا تجدن نا یہ جنون مشدد آیا ہے تجدید کے ساتھ آیا ہے یہ بھی تاقید ہے وہ ہم ضمیر ہے خوب تجدہ کے دو معنی ہیں تجدہ کے دو معنی ہیں تجدہ کے ایک معنی ہوتا ہے کسی گمشدہ چیز کو پانا کسی گمشدہ چیز کو پانا حقیقی معنی اس کے یہی ہے ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں اردو میں استعمال نہیں کرتے ہیں لیکن عربی میں استعمال ہوتا ہے وجدان اگر کہ وجدان ضمیر کے لئے بھی استعمال کیا جاتا ہے کہ ہمارا وجدان اجازت نہیں دیتا ہے لیکن یہ عربی میں استعمال ہوتا ہے اردو میں تقریباً جو وہ وجدان استعمال نہیں ہوتا ہے عام طور پر بچوں کے نام و خیرہ کے لئے شاید استعمال ہوتا ہو وجدان لیکن وجدان کے ویسے لگی مانا ہے کسی چیز کو پانا کوئی چیز آپ کی گم ہو گئی ہو اور آپ کو اگر مل جائیں تو آپ کہیں گے وجدہ پا لیا ہم نے صحیح نمی وجود سے ہے صحیح نمی وجدان یعنی پا لینا کسی کھوئی ہوئی چیز کو پا لینا اس کے لئے وجدان استعمال ہوتا ہے تو تجدنہ اس کا تجدنہ مخاطب ہے یعنی تم یہ تجدنہ تم مخاطب ہے کون ہے مخاطب اس قرآن کی آیت کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی اے رسول تم ان کو پاؤ گے صحیح یہ اب یوں مانا ہو گیا تو تجدنہ اصل میں توجدہ تھا وجدہ سے ہے صحیح تو اس کی لفظی معنی ہوتا ہے پانا ایک اور معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے اللہ مطورسی کی باقل عام طور پر آپ کے پاس جو میں نے ترجمہ بھیجا اس میں تقریبا پانے کے معنی میں شاید استعمال ہوا ہے نہیں دیکھنے کے معنی میں استعمال ہوا ہے دیکھنے کا معنی دورس نہیں ہے بیاسہ پہ زائد تجدہ کا ایک اور معنی استعمال ہوتا ہے جاننا تم ان کو پہچانو گے جانو گے صحیح تم ان کو جانو گے اللہ مطورسی کی کہتے ہیں کہ یہ دونوں معنی میں استعمال ہوا ہے اب چونکہ توجہ کریں یہاں پر آگے ایک لفظ آیا ہے آہرسہ آہرسہ دیکھیں عربی بڑی لطیف زبان ہے اور بڑی دقیق زبان ہے دیکھیں ہمیشہ ایک فیل ہوتا ہے ایک فائل ہوتا ہے ایک مقفول ہوتا ہے فیل یعنی کام فائل یعنی جو کرنے والا ہے مقفول یعنی جو کام کیا جا رہا ہو جس پر کیا جا رہا ہو توجہ کیا یعنی میں نے مثال کے طور پر مارا تو میں ہو گیا فائل میرا ایکشن ہو گیا فیل مارنا اور جس کو مارا وہ ہو گیا مقفول صحیح تو اب یہاں پر کیا ہے یہاں پر رسول سے قرآن مخاطب ہے تم پاؤگے تو فائل کون ہو گیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم ان لوگوں کو پاؤگے کیا پاؤگے اہرسہ اگر یہ اللہ مطبع سے کہتا ہے اگر تجیدہ وزان اور پا لینے کے معنوں میں ہو تو اہرسہ مفول نہیں بن سکتا ہے پھر اس کو حالت بنانی پڑے گی ہمیں ایک حالت جو عربی میں استعمال ہوتی ہے یہ حال اور اگر آپ نے علم کے معنوں میں کہ تم ان کو دیکھو گے تم ان کے بارے میں جانو گے تو یہاں پر اہرسہ مفولی دو مفولی ہو جائیں گے کبھی کبھار بعض عربی میں دو مفولی ہوا کرتے ہیں دو دو مفول ہوتے ہیں یعنی تم ان کو پاؤ گے کیا پاؤ گے حریف پاؤ گے لالچی پاؤ گے تو وہ جو کیا آپ نے خوب تو اب یہ تجیدہ کی معنوں میں ہو سکتا ہے لیکن ظاہرا تجیدہ کا معنوں بھی بلکل صحیح ہے دونوں بیٹھ سکتے ہیں یہاں پر دونوں بیٹھ سکتے ہیں یہاں پر لتجیدہ کی معنوں بھی ہو سکتا ہے کہ تم ان کو پاؤ گے کہ یہ لوگ حریف ہیں یہ بھی اردو میں اردو کے اعتبار سے اور ترجمہ کے اعتبار سے صحیح معنی ہے اور لتال تجیدہ ان کے معنوں بھی تم ان کے باروں میں جانو گے کہ یہ لوگ احرسہ انتہائی حریف ہے اور یہاں تو یہ بات واضح ہو گیا احرسہ کا مطلب بھی واضح ہو گیا توجہ کریں احرسہ میں ایک نقطہ کی خطبت میں عرض کریں اور آج کی حد تک اتنا ہی نقطہ کافی ہے احرسہ اس میں تفضیل دیں کہ احرسہ کے روٹ ورڈس کیا ہیں arbitr Hussein اردو میں بھی استعمال ہوتے ہیں حریص حریص اچھا اربی میں اردو میں حریص ایک نیگیٹیو معنوں کے لئے استعمال ہوتا ہے اربی میں حریص عام معنوں کے لئے استعمال ہوتا ہے نیگیٹیو کے لئے بھی استعمال ہوتا ہے یعنی بہت زیادہ تمنہ کرنے والا عربی میں بہت زیادہ نہیں مہمزت کی ساتھی بہت زیادہ یہاں شاید نیگٹیو معنوں میں استعمال ہوتا ہے لیکن عربی میں جو وہ دونوں معنوں میں استعمال ہوتا ہے جیسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے بھی لفظ استعمال ہوتا ہے حریص علی المومنین کہ مومنین کے لئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حریص ہے یعنی ان کی ہدایت کے لئے حریص ہے تو وہاں پر بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے بھی لفظ حریص استعمال ہوا ہے تو وہاں پر قوزیٹیو نیگٹیو دونوں کے لئے استعمال ہوتا ہے عربی میں شاید اردو میں جو میرا خیال ہے کہ صرف منفی اور نیگٹیو معنوں کے لئے استعمال ہوتا ہے تو خوب توجہ کی دئے گا اچھا اس کے روٹ ورڈز واضح ہو گیا خیرِ صاد جب اس وزن کے اوپر آئے عربی میں احرسا افعلا اس وزن کے اوپر آئے تو یہ سپلیٹیو ہوا کرتا ہے صحیح سپلیٹیو یعنی بہت زیادہ لالچ بہت زیادہ حریص بلکہ نہیں بہت زیادہ معذر کے ساتھ بہت زیادہ نہیں دیکھیں سپلیٹیو عربی میں دو قسم کے سپلیٹیو ہوتے ہیں ایک دفعہ سپلیٹیو ہوتے ہیں بہت زیادہ کی معنوں میں ایک دفعہ سپلیٹیو آتا ہے کمپیریزن میں جیسے مثال کے طور پر شیخ مرتضہ انساری اپنے زمانے کے عالم تھے یعنی سب سے زیادہ کمپیریزن یعنی جتنے بھی مشتہدین تھے ان سب میں عالم کون تھا شیخ مرتضہ انساری تو یہ افعلہ کی خصوصیت ہے یعنی کسی کے ساتھ کمپیریزن کیا جا رہا ہے سہیے خوب پس یہاں تک جو کہ ہم نے ان تین الفاظ کو ہم نے اچھے طریقے سے دیکھ لیا انشاءاللہ جو اس کو چونکہ وہ آیت تھوڑی سی مشکل آیا تھا انشاءاللہ اگلی دفعہ سکو کنٹینیو کریں گے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلا اللہ وحلہ محمد وآلہ الطیبین الطاہرین موسیقی موسیقی